Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے قائم ہونے پر رات کے آنے پر وہم یسجدون اور اللہ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں تو لیسو سوائن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن السلام اور ان کے بہت سارے ساتھی جب اسلام لے آئے تو یہودی علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا تو یہ اس کی شان نوزول ایک بتائی جاتی ہے پھر تفسیر خازن میں جو آتی ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا جو قول آتا ہے کہ جن لوگوں کی یہاں تعریف کی گئی ہے وہ جو لوگ تھے ان میں سے نجران کے چالیس لوگ تھے روم کے آٹھ تھے حبشہ کے بتیس لوگ تھے جو دین عیسوی پر تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو یہاں پر عیسائی مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ جو پہلا حصہ ہے نا لائسو سوائن اس میں بعض مفسرین نے صرف یہود کا ذکر کیا اور بعض نے عیسائیوں کا بھی ذکر کیا تو سب اہل کتاب شامل ہو گئے نا کہ بعض یہودی بھی ایمان لے آئے اور بعض عیسائی بھی ایمان لے آئے تو وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ایمان نہیں لائے اب آیاء مبارکہ کا یہ حصہ اب اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز تحجد بہت عالی عبادت کہ یہاں رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بطور خاص یہاں پر ان کی تعریف کی گئی ہے اس سے نماز عشاء اور تحجد دونوں ہی مراد لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ نماز کے ارکان جو ہیں اس میں سجدہ ایک بہت ہی افضل رکن ہے کہ سجدے کا یہاں پر خاص طور پر اللہ عز و جل نے ذکر فر پائے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کی عبادت نماز اور قرآن کریم کی تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہیں کیونکہ جو دل کی یک سوئی رات میں میسر ہوتی ہے وہ دن میں کہاں نصیب ہوتی کہ ہر طرف خاموشی ہے بندگانِ خدا سو رہے ہیں تو اس میں کچھ خاصان خاص بندے اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں یہ تو اپنے نصیب نصیب کی بات ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وزرگانِ دین اپنی راتیں عبادت و تلاوت میں گزارا کرتے تھے جتنا ہو سکتا تھا ہر ایک کے اپنے اپنے روٹین تھے اس زمن میں حضرت خسین بن علی قرابسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ ایک تہائی یعنی ون تھرڈ رات تک نماز پڑھتے اور پچاس آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی سو آیات تک پہنچتے جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ کے حضور میں اپنے لئے اور تمام مومنین کے لئے رحمت ملنے کی دعا کرتے اور جب عذاب کی آیت پر سے گزرتے تو پنہ تلاب کرتے اور اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ کی بارگاہ میں نجات کی دعا کرتے تو تاریخِ بغداد میں حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کے تحت جد نمبر دو صفحہ سکسٹی ون میں ہمیں یہ تفصیلات ملتے اسی طرح حضرت فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا آپ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے سو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے رہتے یہاں تک کہ نیند آپ کی آنکھوں پر غالبات اور رات میں پھر جب بیدار ہوتے تو اسی طرح کرتے ان تفسیرات کو حیلیت الاولیاء میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے ذکر کے تحت جد نمبر پانچ صفحہ چونائنٹی فور پر بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر سیون تھاوزن ون ہنڈرڈ سیونٹی فور یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے کہ عبادت کی لگن اور شوق پانے اور اس میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں کہ انسان ان کو اپنائے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے جتنا کر سکتے اس لئے اللہ تعالی نے اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں اور نئے کاموں میں جلدی ہی کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں تو اب یہاں پر یومنونا باللہ والیومن آخر یعنی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو پچھلی آیات اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اگر آپ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں ایک تو یہ رات کو عبادت میں قیام کرتے ہیں نمبر دو یہ نماز کو ادا کرتے ہیں قائم کرتے ہیں نمبر تین رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتے ہیں نمبر چار رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نمبر پانچ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں نمبر چھے نیکی کا حکم دیتے ہیں نمبر ساتھ برائی سے روکتے ہیں نمبر آٹھ نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں کوئی نیکی کی اپورٹیونٹی مل جائے تو اسے زائع نہیں کرتے فورا لپکتے ہیں تو نیکیوں میں سقط لے جانے والے ہیں اور نوی چیز نیکی کو اختیار کرنے والے ہیں ایک کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں شامل فرما لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کن چیزوں کو اپنائیں تو یہ چیزیں کو اپنائیں جو ان آیات میں ذکر ہو رہی ہیں آج کے درس کی آخری آیت سورہ علی عمران کی آیت نمبر 115 وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ کہ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ جو یہ کام کرتے ہیں خیر کی کاموں میں سے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ ڈرنے والوں سے تقوی اختیار کرنے والوں کو جانتا ہے تو اب یہاں جو فرمایا ہے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو اب اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی کا کیا مطلب یہودی نے جو ہے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام خبول کر کے خسارے کا سودا کر رہے ہو تو اللہ نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہِ الٰہی میں بلند درجے کا کے مستحق ہو رہے ہیں تم کیا بات کرتے ہو بات کرنے والوں وہ تو اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے جبکہ یہودیوں کی گفتگو یہ بے مانا ہے جو ان کو مورز الزام ٹھہرا رہی ہے کہ انہوں نے حق کو قبول کیا اور یہی پیغامیں ان لوگوں کیلئے بھی جو حق کو قبول کرنے والوں پر اپنی زبانوں کو آج کے زمانے میں بھی دراز کرتے ہیں کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اپنے آبائی مذہب کو باطل خداوں کی عبادت کو چھوڑتا ہے یا پھر اہل کتاب میں سے تو ہے اور اس سے ہدایت پہنچی تو ہدایت کو قبول کرتا ہے تو لوگ اسے باتیں سناتے ہیں اسے تانے دیتے ہیں اس کی دلازاری کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو نے گھاٹے کا سودا کیا تو یہاں پر ان سب کے لیے ایک پیغام ہے رب کائنات کی طرف سے کہ انہوں نے تو بڑا زبردست معاملہ کر لیا گھاٹے کا سودا تو تم لوگوں نے کیا کہ حق کے آنے کے باوجود حق کو سننے کے باوجود اسے قبول نہ کیا اور اللہ کے احکامات سے روگردانی بھی کی اور حق سے دور ہوتے چلے گئے حالانکہ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی تھی تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تم فوراً حق کو قبول کرتے اور دین حق اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہوتے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں نماز میں غیر المغدوب علیہم من الدولین کہ باری تعالی ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تُو غضبناک ہوا اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا یہود غیر المغدوب علیہم ولددولین اور نہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرنا جو گم کردارا ہوئے یعنی کہ نصارہ یعنی کہ عیسائی اللہ تعالی ہمیں بجائے اللہ تعالی سہی راستے پر چلنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم